پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک ظالم بیٹے کا ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اس واقعہ میں بہت ہی اچھا سبق موجود ہے خاص طور پر جوان لڑکیاں اس واقعہ کو لازمی سنیں میرا نام زرمین ہے مجھے سب لوگوں نے کہا تھا اپنے سے کم شکل مرد سے شادی کر لی تو تیری زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی پر مجھے کیا پتہ تھا کہ جو شکل کا کم ہے وہ اور ساری چیزوں میں پورا ہے میں نے فہیم سے شادی تو کر لی لیکن ابھی تک میں اسے اپنے کابو میں نہیں کر پائی تھی وہ صرف اور صرف اپنی ماں کی بات سنتا لیکن جب اس کی ماں جیسی بھولی انپڑ عورت نے اسے اپنے اشاروں پر نچایا ہوا تھا تو پھر میں سمیدار اور خوبصورت عورت اور اس سے تو کم عمر تھی اسے اپنے اشاروں پر میں کیوں نہ نچاتی رات کو میں نے اسے ایک بات کہہ دی اور اس نے زیادہ اچھا ریاکشن نہیں دیا لیکن جب صبح ہوئی تو محلے کی ساری عورتیں ہمارے گھر میں جمع تھیں میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا تیرا شوہر انسان نہیں جانور ہے اور جانور اس محلے میں نہیں رہ سکتا ہم نے اس کو وہ گنا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر وہ اس محلے میں رہا تو اس محلے کی کوئی بھی لڑکی محفوظ نہیں رہے گی میں نے سوچا پتہ نہیں کسی اور کی بات کر رہی ہوں گی میں نے کہا کہ ایسا بھی کیا کر دیا میرے شوہر نے ان عورتوں نے مجھے کہا تیرا شوہر تو وہ بدبخت آدمی ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ صوبہ صوبہ کا وقت تھا جب میری آنکھ کھولی میں نے دیکھا کہ میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں تھا اس کی جگہ سے بستر بالکل خالی تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ رات کو وہاں پر آیا بھی نہیں تھا میں جلدی سو گئی تھی پر میری آنکھ شور شرابے سے کھولی کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا تھا مجھے بہت غصہ آیا مجھے لگا کہ میرا شوہر ہے میں نے اٹھ کے دروازہ کھول دیا جب میں دروازہ کھولنے گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی کیونکہ پورے محلے کے لوگ تو میرے ہی دروازے پر کھڑے ہو گئے لیکن ان کا یہاں پہ کیا کام تھا انہوں نے کہا نکالو اپنے شوہر کو باہر آج ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے میں نے کہا آخر ہوا کیا ہے تو کہنے لگے تمہیں نہیں پتا سارا کیا دھرا تو تیرا ہی ہے پہلے تمہارے شوہر کی باری اور پھر تمہاری ہم تمہیں ایک مقلس مشورہ دیتے ہیں تم اپنی جان بچا کے بھاگ جاؤ یہ بات سن کے مہران رہ گئی مجھے ایسا لگا میں نیند سے تو اٹھی لیکن شاید خواب سے نہیں جاگی اور یہ کوئی خواب ہے لیکن وہ خواب نہیں تھا وہ میرے شوہر کی تلاش میں اتنے پاغل ہو چکے تھے انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میرے کمرے میں داخل ہو گئے اور سارے گھر میں تلاشی لینے لگے لیکن میرا شوہر گھر میں نہیں تھا پتہ نہیں کہاں تھا یا پھر شاید اسے بھی پتہ تھا کہ اس کی شامت آنے والی ہے اور بھاگ گیا میرے شوہر کے ساتھ میری کچھ دن سے لڑائی چل رہی تھی اس لیے مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں گیا مجھے لگتا تھا کہ رات ہو گئی تو گھر آ جائے گا اور رات تو گھر میں ہی گزارے گا لیکن وہ تو گھر میں تھا ہی نہیں اور یہ لوگ بہت زیادہ بپرے ہوئے تھے اتنے زیادہ کہ مجھے تو دھر لگنے لگا تھا میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا اور میرا باپ بھی نہیں تھا ایک ماں تھی اس کو فون کر کے کیا کہتی مجھے آ کے بچا لے وہ کیسے مجھے بچا سکتی تھی اور میرے شوہر نے ایسا بھی کیا کیا تھا کہ لوگ پاغل ہو گئے تھے پھر مجھے وہ دن یاد آیا جب میں اپنے شوہر کی زندگی میں آئی تھی اور کیسے آئی تھی بہت کم عمری میں یہ سمجھ آ گیا تھا کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پیسہ ہوتا ہے تو انسان ہوا پانی کو بھی خرید سکتا ہے بس اسی دن سے سوچ لیا تھا کہ پیسے کمانے کے لیے ہم جیسی خوبصورت لڑکیوں کے پاس دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا تو اپنی خوبصورتی کی قربانی دیں پڑھائی کریں خون جلائیں محنت کریں شکل بدل لیں اپنا خیال نہ کریں اور پیسے کمالیں اور یا پھر اپنی اسی شکل کا استعمال کر کے کوئی اچھا امیر زیادہ پٹا لیں اور اس کے ساتھ شادی کر لیں اور دوسرا راستہ ہی مجھے زیادہ آسان لگ رہا تھا میں نے اپنی مان سے کہہ دیا لڑکا امیر ہونا چاہیے خوبصورت ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری ماں نے بھی میرے لیے ایسا آدمی ڈھونڈا جو کوئی ٹکا کے امیر تھا دکانیں تھیں گھر تھے کاروبار تھا گاڑییں تھیں اور اس کے دبائی میں بھی دو گھر تھے ایسا امیر آدمی بھلا کہیں سے ملتا ہے جب میری ماں نے مجھے بتایا تو میں نے سوچا کہ اس کی عمر زیادہ ہوگی میری ماں نے کہا ہاں عمر تو زیادہ ہے اگر تو انیس کی ہے تو وہ کم سے کم بھی تیس سال کا ہوگا گیارہ بارہ سال کا فرق تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن تیس سال کے مرد کے لیے کوئی ایسی عمر نہیں ہوتی وہ تو تیس سال میں جا کر جوان ہوتا ہے اس لیے میں نے ہاں کہہ دیا پر میری ماں مجھے یہ بتانا بھول گئی کہ نہ صرف وہ مجھ سے عمر میں زیادہ تھا بلکہ شکل صورت کا بھی بہت ہی زیادہ گیا گزرا تھا مجھے لگا کہ تیس سال کا ہے تو جوان ہوگا اور مرد جوان ہو اچھا لگتا ہے چاہے اس کے نین نقش جیسے بھی ہوں لیکن وہ تو تیس سال کی عمر میں ہی پچاس سال کا بوڑا لگتا تھا اس نے بھی پہلے والا فارمولا اپنایا تھا پیسے کمانے کے چکر میں اپنی خوبصورتی اور جوانی سب کچھ قربان کر دیا میری ایک دوست بڑی سمیدار تھی کہتی کہ تیری ماں جھوٹ بول رہی ہے تو اس کا بائیولوجکل ٹیسٹ کروالے یہ آدمی نہ پچاس سال کا ہی ہے لیکن ایسی بات نہیں تھی خیر میری فہیم سے شادی ہو گئی اور میں اس کے گھر میں آ گئی اس کے گھر میں بھی صرف اس کی ایک ماں تھی اور اس گھر میں لوگوں سے زیادہ نوکر تھے کھانا پکانے کے لیے الگ نکرانی صفائی کرنے کے لیے الگ نکرانی گھر کا سمان لانے کے لیے الگ لڑکا اور باہر ایک عدد گارڈ بھی کھڑا تھا مجھے پتہ چل گیا کہ میں بڑے اچھے گھر میں آ گئی ہوں لیکن جب اپنے شوہر کو دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی بلغل بھی خوبصورت نہیں تھا خوبصورت تو کیا ایسا بھی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ گزارہ کیا جا سکے لیکن اب گزارہ کرنا تھا سوچا کہ جب پیسوں سے پرس بھرا ہوگا اپنی مرضی کی چیزیں لے سکوں گی تو پھر اس بات سے فرق نہیں پڑے گا اور ابھی تو ایسا ہی ہو رہا تھا پر میری ساس میرا جینہ حرام کر رہی تھی کیونکہ میرا شوہر صرف میری ساس کی بات مانتا تھا میں نے سوچ لیا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں یا تو شوہر کے سامنے اچھی بہو بننے کے لیے اپنی ساس کی ہر بات مان لوں اور یا پھر اپنے شوہر کی نظروں میں اپنی ساس کو برا بلا کہوں اور ثابت بھی کر دوں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مجھے زیادہ کوشش کرنی نہیں پڑی میری ساس خود ہی ہر معاملے میں بولتی تھی اور میرے شوہر کو ان کی باتیں اب اچھی نہیں لگتی تھی میری ساس کہتی تھی میرا شوہر کہتا تھا جب کھانا بنانے کے لیے نکرانیاں رکھی ہوئی ہیں تو یہ کھانا کیوں بنائے اور میری ساس کا کہنا تھا ہمارے خاندان میں نکرانی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جاتا میری طبیعت خراب تھی میں کچن کے کام نہیں کر سکتی تھی اس لیے میں چپ رہی لیکن اب تو یہ آگئی ہے صرف کچن کا کام ہی تو کرنا ہے وہ بھی تین لوگوں کا اس میں کیا مسئلہ ہے میں نے کچھ دن کام کیا اور میرا ہاتھ جل گیا میں نے اپنی شوہر کو کہا دیکھو میری بازو جل گئی اور کتنا بڑا نشان بھی پڑ گیا دو دھائی سال تک بھی ٹھیک نہیں ہوگا صرف کھانا پکانے کے پیچھے ایسا کیوں جب نکرانی رکھی ہے تو پھر پرانی رسموں کے پیچھے میں اپنی خوبصورتی خراب کر لو وہ بہت ہی زیادہ حسن پرست تھی اس نے کہا ارے نہیں میری جان وہ تو میں نے اپنی ماں کی بات مان لی لیکن مجھے تمہاری قسم ہے آج کے بعد اپنی ماں کی کوئی بات نہیں مانوں گا جب نکرانی ہے تو پھر تمہیں کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں دو نکرانیاں رکھوا دیتا ہوں ایک کو تم اپنی فرمایشوں کے لیے رکھ لو اور دوسری میری ماں کے لیے پرہیزی کھانا بنا دے گی میں خوش ہو گئی مجھے ایسا لگتا تھا میں جیت رہی ہوں میری ساس ہار رہی ہے کیونکہ جو اس نے سوچا تھا اس سے بھی الٹ ہو چکا تھا اسی طرح دو چار معاملوں میں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی زد پر آ گئی اور اس میں جیت میری ہی ہوئی وہ کہتے ہیں نا شادی کے شروع کے دنوں میں مرد کی اکل اور گھدے کی اکل ایک برابر ہوتی ہے میں اپنے شہر کو اگر طریقے سے کہتی تو وہ میری بات مان لیتا تھا پر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ بدلتا جاتا تھا ایسے تو ہماری شادی کو تین مہینے گزر چکے تھے لیکن پھر ہم نے ہنیمون پہ جانے کا پلان بنایا کیونکہ تین مہینے سے میرا شوہر بہت زیادہ مصروف تھا جب میری ساس کو پتا چلا اس نے کہا ہمارے خاندان میں تو کوئی ہنیمون پر نہیں گیا تم لوگ بھی نہیں جاؤ ورنہ لوگ باتیں کریں گے میرے شوہر نے کہا کوئی نہیں گیا تو اس کا کیا مطلب ہم بھی نہ جائیں یہ کیا بات ہوئی ہم تو جائیں گے اور ویسے بھی اب یہ کون سا ہنیمون ہے امی شادی کو تین مہینے ہو گئے ہیں کوئی پوچھے تو کہنا سیر پر گئے ہیں چھٹی منانے کے لیے اتنا تو آپ کہہ سکتی ہے نا میں ہنیمون پہ چلی گئی وہ بھی پورے ایک مہینے کے لیے اپنی ساس کو نوکروں کے حوالے کر گئی وہی ان کو کھانا بنا کے دیتے وہی ان کا خیال رکھتے میں وہاں سے پل پل کی خبریں بھیجنے لگی اور تصویریں بھی یہ دکھانے کے لیے کہ میں جیت گئی ہوں میری ساس ہار چکی ہے میری ساس تک ہر قبر پہنچ جاتی تھی اور میں ہر ممکن کوشش بھی کرتی تھی کہ ہر قبر ان تک ضرور پہنچے تاکہ ان کو بھی پتا چلے میں کیا کر رہی ہوں وہ تو میرے شوہر کا ہی بچٹ آؤٹ ہونے لگا اس نے کہا کہ خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ایک مہینہ ہو گیا ہے چلو واپس چلتے ہیں پھر ہم لوگ واپس آ گئے لیکن میں بہت خوش تھی جو بچا رہی تھی وہ ہی ہو رہا تھا اپنی بات منوانے کے لیے مجھے اپنے شوہر سے تھوڑی لڑائی بھی کرنی پڑتی تھی کبھی رونا پڑتا تھا کبھی آنسو دکھانے پڑتے تھے لیکن بلاخر میں اپنی بات منوا لیتی تھی اب یہ آنسو لڑائی تو ہمارے کمرے کا محول تھا ساس تو یہی سمجھتی تھی یہ جو کہتی ہے میرا بیٹا مان لیتا ہے ہانی مون سے واپس آ کر بیس دن بعد ہی میری سالگیرہ تھی میں نے اپنی شوہر سے کہا مجھے سونے کا سیٹ چاہیے اس نے کہا میں ابھی تمہیں ایک مہینے کے لیے ہانی مون پر لے کر گیا تھا اب میری جیب اجازت نہیں دیتی میں تمہیں سونے کا سیٹ بنوا کے دوں کیونکہ جو سیٹ میں مانگ رہی تھی وہ تین چار تولے کا نہیں تھا بلکہ پورے اٹھارہ تولے کا سیٹ تھا اس کے اندر چودہ چوڑیاں بھی تھی میں نے اپنے شوہر سے کہا اتنے امیر آدمی ہو ابھی تمہاری شادی کو ایک سال بھی نہیں ہوا آج تم اپنی بیوی کے لیے سونے کا ایک سیٹ نہیں بنوا سکتے اور اس کو بچوں کی طرح باتیں سنا رہے ہو میرے شوہر نے کہا اگر میں امیر آدمی ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نہ کہ دو مہینے میں ساٹھ ستر لاکھ روپے اڑا دوں اتنا بھی امیر نہیں ہوں ہانی مون پر لے گیا تھا نا تو تم اسی کو اپنی سالگیرہ کا تحفہ سمجھ لو اور رہی بات تحفے کی تو ایسا کس نے کہا تمہیں تحفہ نہیں دوں گا کچھ نہ کچھ دوں گا اور سونے کا ہی دوں گا لیکن میں نے کہا مجھے تو وہی سیٹ چاہیے نہیں تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی یہ بات میری ساس تک بھی پہنچ گئی اس نے مجھے کہا بیٹا جو بھی چیز تم مانگتی ہو وہ لاکٹ دیتا ہے اسے تھوڑا تو سانس لینے دیا کرو جب سے شادی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں کتنے پیسے اڑا چکا ہے اس کی شادی اس لیے نہیں کروائی تھی کہ وہ کنگال ہو جائے میں نے کہا اس کی ساری دولت میری تو ہے بیوی ہوں میں اس کی اس کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوں مجھے یہ حق اسلام دیتا ہے کیا آپ اپنے بیٹے کو اسلام کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں میری ساس نے کہا اسلام تو یہ حق بھی دیتا ہے کہ تم اپنے شوہر کی عطاعت کرو اور اس کی راہوں پہ چلو اور وہ تمہارے ہوتے ہوئے دوسری شادی بھی کر سکتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اتنے امیر آدمی کو دوسری شادی کے لیے لڑکی نہیں ملے گی میری ساس نے جب یہ بات کی تو مجھے ایسا لگا انہوں نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور میں کھل کے سامنے آگئی میں نے کہا کہ اچھا تو آپ اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں وہ بھی میرے ہوتے ہوئے اس کا مطلب کہ آپ میری دشمن ہیں وہ کہنے لگی تم اپنی دشمن خود ہو اور ایک دن تم سب برباد کر دو گی میں نے کہا برباد تو اب آپ کو کروں گی اور ایسا برباد کروں گی کہ پورا محلہ دیکھے گا وہ یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی مجھے بہت غصہ آیا تھا وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی مجھے رپلیس کروانا چاہتی تھی راستے سے ہٹانا چاہتی تھی اگر میں اپنے شوہر کے پیسے خرچ کر رہی تھی تو اس کو کیا تکلیف تھی وہ میرا شوہر تھا میں اس کے پیسے خرچ نہ کرتی تو وہ کرتی ہنیمون پہ جانے کی عمر ہماری تھی میں نے پہلے صرف نرازگی دکھائی تھی اب تو میں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور تیسرے دن میرا شوہر میرے لیے وہی سیٹ لے کر آ گیا میری سالگیرہ سے ایک ہفتہ پہلے ہی اس نے مجھے تحفہ دے دیا میں نے اپنی ساس کے سامنے جب وہ ہار پہنا اور میں کمرے سے باہر آئی تو وہ حیران رہ گئی اس نے کہا کہ بہت غلطی کر دی میں نے اپنے بیٹے کی شادی تم سے کروا کے شکل دیکھی تھی تیری کاش کے تیری نیت بھی دیکھی ہوتی میں نے کہا میں نے بھی تو آپ کی شکل ہی دیکھی تھی بڑی حاجن ہو گئی ہے آپ بڑی اچھی ہو گئی آپ لیکن آپ تو اپنے ہی بہو اور بیٹے سے جلنے والی عورت ہے لگتا ہے اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی بھی خود جینا چاہتی ہیں آپ جیسی عورتوں کا انجام برا ہوتا ہے وہ کہنے لگی میرا انجام تو شاید برا ہو ہی گیا ہے کیونکہ تم جو اس گھر میں آ گئی لیکن انجام تمہارا بھی اچھا نہیں ہوگا جب آپ کسی اچھے انسان کو جانور بنا رہی ہوتے ہیں تو پھر یہ یاد ضرور رکھنا کہ وہ جانور ایک دن آپ کو بھی کاٹ لیتا ہے مجھے ان کی اس بات کی سمجھ نہیں تھی میں نے کہا کہ بوڑیا سٹی آ گئی ہے اب ایسے ہی بولتی رہتی ہے جو مجھے چاہیے تھا مجھے تو وہ مل گیا اس کے بعد میں نے مہنگا فون مہنگے کپڑے ہر وہ چیز جو بہت مہنگی ہوتی میں اسی پہ ہاتھ رکھتی تھی میرا شوہر مجھے لا دیتا تھا بعد میں وہ اپنی ماں سے لڑائی جگڑے کر رہا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس کی سنو یا آپ کی سنو آپ کی زندگی گزر گئی اب اسی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے وہ اسے کہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیوں گزارنی ہے کسی اور لڑکی سے شادی کر دوں گی تیری تو وہ کہتا نہیں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کسی اور کے بارے میں اب نہیں سوچ سکتا آپ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ رہی میں بہت خوش تھی ماں بیٹے میں لڑائی ہوتی تھی تو مجھے اور خوشی ہوتی تھی پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا وہ ایک مسجد بنوانا چاہتی ہیں کیونکہ ان کا بیٹا سارے پیسے تو ویسے ہی خرچ کر رہا تھا اس سے پہلے وہ کارے خیر کرنا چاہتی ہیں لیکن مسجد بنوانا کوئی آسان کام نہیں تھا ان کے بیٹے نے کہا میری بیوی تو ماں بننے والی ہے ابھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے دراصل میں ماں نہیں بننے والی تھی میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ میں اپنے شوہر کو اس طرف لگا سکوں میں نے اسے کہا تھا میں ماں بننے والی ہوں اور آگے پیسوں کی بہت ضرورت ہے ڈاکٹر نے کہا ہے بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں اس لیے اس کو بچانے کے لیے لاکھوں روپے لگ سکتے ہیں میرے شوہر کو کیا پتا کہ شروع کے دنوں میں پوزیشن کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی لیکن وہ اس معاملے میں بلکل ہی بے وکوف تھا وہ ایسا مرد تھا جسے عورتوں کے معاملات کے بارے میں بلکل پتا نہیں تھا اس لیے میں نے اسے بے وکوف بنا لیا اور اپنی انگلیوں پر نچانے لگی ابھی تو میں نے اسے جھوٹ بولا تھا اگر تین چار مہینے تک میں اسے یہ کہہ دیتی تمہاری ماں کی وجہ سے ہی میرا بچہ ضائع ہو گیا تو یہ کارڈ بھی میں اچھا کھیل لیتی کیونکہ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو خود ہی اندر گئی تھی ڈاکٹر کو میں نے کچھ اور کہہ دیا میں کسی اور مسئلے کے لیے آئی ہوں اور باہر آ کے کہہ دیا سب کچھ ٹھیک ہے وہ ایک کاروباری قسم کا بندہ تھا اسے ان چیزوں کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا تھا اور میں اس کی اس بے وکوفی کا فائدہ بڑے اچھے طریقے سے اٹھا رہی تھی میرے لیے یہ بقاہ کی جنگ تھی مجھے دوبارہ ایسا موقع نہیں ملنے والا تھا کیا کرتی میں اچھی بنتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا جتنے بھی مہنگے مہنگے تحفے لیے تھے وہ سب میرے پاس تھے میری ملکیت تھی اور میری خوشیاں اسی میں تھی اپنے شوہر کی طرف بھی کیا دل لگاتی اس میں تھا ہی کیا اس کے پاس صرف دولت تھی اگر اس سے فائدہ نہ اٹھاتی تو کیا کرتی بس اسی طرح میں اپنی بات منوارہی تھی اور اپنی ساس کو نیچہ دکھاتی رہتی میں بہت خوش تھی میں جیت رہی تھی اور دل میں یہ سوچتی تھی شاید میں صحیح راستے پہ ہوں کیونکہ اللہ بھی میری مدد کر رہا تھا میرا شوہر اتنی آسانی سے میری باتیں مان رہا تھا اگر میری ساس صحیح راستے پہ ہوتی تو پھر وہ اس کی بات ضرور مانتا وہ دن گئے جب وہ اس کی بات مانتا تھا اب تو وہ پوری طرح سے میرے اشاروں پہ ناچنے لگا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کانوں میں ہیڈ فون لگا رکھے تھے کوئی فلم دیکھ رہی تھی جب مجھے بہت زور سے چلانے کی آواز آئی میرا شوہر بہت بری طرح چلا رہا تھا اپنی ماں کو برا بلا کہہ رہا تھا اور ایسے ایسے لفظ کہہ رہا تھا جو اس نے آج تک نہیں بولے تھے میں نے کہا کیا ہو گیا تو کہنے لگا امی بھی حد کرتی ہے ابھی میں سیدھا آیا ہی ہوں آفیس سے تو کہہ رہی ہیں کہ میری دوائیاں لے کے آنا جو اتنے سارے نوکر رکھ کر دیئے ہیں یہ کس مرض کی دعا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ذرا غصہ نہیں کیجئے وہ بھول گئی ہوں گی اس نے کہا تم مجھے یاد نہیں کروا سکتی تھی پورا دن گھر میں بیٹھ کے فلمیں دیکھتی رہتی ہو میرا شوہر مجھ پر بھی غصہ ہونے لگا وہ بہت زیادہ غصے میں تھا اس نے مجھے اتنی ساری چیزیں لے کر دی تھی میری اتنی باتیں مانی تھی کہ میں اب اس کے سامنے زیادہ سر اٹھا کے نہیں بولتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا وہ مجھے سب کچھ لے کے دیتا ہے اسے نراز نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پانی پی لیں لیکن اس نے اپنا بیگ بھی ایک طرف پھینک دیا آج کل اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا شاید اس پہ کام کا دباؤ زیادہ تھا وہ جو بھی تھا پر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے ہو جاتا تھا ایک دن اس نے مجھے باتیں سنائی تو میں نے بھی غصے میں کہہ دیا اتنی بری ہوں تو چھوڑ دو کہنے لگا ٹھیک ہے پھر دیتا ہوں طلاق جیسے ہی اس نے یہ بات کہی میری تو روح اٹک گئی میں فوراں وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا مجھے لگا کہ مجھ سے معافی مانگ لے گا پر اس نے کہا مجھے غصہ نہ دلائے کرو آج کل میرا دماغ بہت خراب ہے بہت خرچے کروائے ہیں تم نے تمہیں پتا ہے میں ابھی تک تم پہ ایک کروڑ سے زیادہ روپے لگا چکا ہوں شادی سے لے کر ہنیمون سے لے کر تمہارے سونے کے سیٹ مہنگے فون کپڑے جوتے پچاس پچاس ہزار کے نیچے کے تو تم جوتے نہیں لیتی تھی اور سوٹ تمہارے اس سے بھی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں ایسے میں مجھے وہ سارے پیسے واپس بھی تو اٹھانے ہیں اس لیے غصے میں رہتا ہوں مجھے تنگ مت کیا کرو میرے شوہر کو اچانک سے ہی بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا اب تو میں لوگوں سے پوچھنے لگی اس کی اچانک غصے کی وجہ کیا ہے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے ٹینشن سٹریس بلیڈ پریشر ہائی ہونا یہی سب کچھ ہو سکتا ہے میں اس کو نارمل کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی پر اسے بہت غصہ آتا تھا ایک دن تو اس نے اپنی ماں کو بہت برا بلا کہا میں نے کہا آپ کو اتنا بھی نہیں کہنا چاہیے تھا جیسی بھی ہے آپ کی ماں ہے تو اس نے کہا اگلی باری تمہاری ہے تمہیں بھی کچھ کہہ دوں گا تو میں نے کہا نہیں نہیں میں تو ایسے ہی ٹھیک رہتی ہوں وہ چپ ہو گیا ایک دن میں ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ایک مولوی صاحب کچھ بتا رہے تھے پتہ نہیں کیوں میں ان کی باتیں سننے لگی ورنہ مجھے ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کہہ رہے تھے اگر ایک بہو اپنے شوہر کو غصہ دلاتی ہے اور اس بات پہ خوش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہن یا اپنی ماں سے اس کے لئے لڑ جگڑ رہا ہے اور ان کی برائی کر رہا ہے تو دراصل یہ بہو کے لئے لمحہ فکریہ ہے ایک عورت نے پوچھا کہ ایسا کیوں تو اس نے کہا جس ماں نے اس کو پیدا کیا جس بہن نے اس کے ساتھ مل کے اس کے چھوٹے چھوٹے کام کیے بچپن گزارا جب وہ ان کے سامنے اپنے زبان کھول سکتا ہے ان کو برا بلا کہہ سکتا ہے تو وہ بیوی جو اس کی زندگی میں کوئی چار سال دو سال یا ایک سال پہلے آئی ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے تو وقت پڑھنے پہ وہ اس کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرے گا اپنے شوہر کے جس غصے پہ وہ عورت خوش ہو رہی ہے ایک دن اسے دل سے اسی کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آئی تھوڑی سی بری لگی میں نے چینل بدل دیا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو جائیں گے جن کو میں کبھی بدل نہیں پاؤں گی ایک دن میری ساس چھت پہ کھڑی تھی اور میرا شوہر بھی کھولی ہوا لینے کے لیے چھت پہ چلا گیا شام کا وقت تھا اور آج صوبہ بھی میرے شوہر سے میری لڑائی ہوئی تھی بری طرح سے وہ چلاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا اور آفیس چلا گیا اور ابھی شام میں واپس آیا تھا تو چھت پہ چلا گیا کیونکہ میرے ساتھ اس کا موڑ خراب تھا اس لیے سوچا ہوگا کہ تھوڑی دیر اوپر بیٹھ جاتا ہوں پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا لیکن آج لوگ ہمارے گھر میں آئے تھے انہوں نے کہا ہم نے ایک منظر دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے شوہر نے آپ کی ساس کو چھت سے نیچے دھکا دے دیا ایک بدبخت آدمی ہے وہ جس نے اپنی ہی ماں کو اس دنیا سے روانہ کیا اس لیے ہم اسے اس محلے سے نکلوانا چاہتے ہیں ہم نے میڈیا والوں کو بھی بتا دیا اور پلیس والوں کو بھی وہ لوگ بھی آتے ہی ہوں گے اور ایسا ہی ہوا تھوڑی دیر کے بعد وہ سب لوگ آ گئے اور مجھ سے سوال کرنے لگے میری ساس کو لوگ ہسپتال لے گئے شاید ان میں سانسے باقی تھی لیکن وہاں جا کر انہوں نے دم توڑ دیا اور یہ بھی نہ بتا پائیں کہ معاملہ کیا ہوا تھا میرے شوہر کو پلیس نے پکڑ لیا اور پوچھ پرتال ہونے لگی اس نے پوچھ پرتال پر کہہ دیا کہ میں نے بیوی کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا میں تو اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اس نے میرا دماغ خراب کر دیا پلیس نے مجھے بھی حراست میں لے لیا اور مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہونے لگی پتہ نہیں وہ لوگ مجھ سے کس بات کا غصہ نکالنے لگے انہوں نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا اور میرے شوہر نے بھی سارا الزام میرے سر پہ لگا دیا جب تھوڑی دیر کے لیے وہ میرے روبرو آ کر بیٹھا ہم دونوں کی حالت ہی بڑی بری تھی میرے ساتھ زندگی میں کبھی ایسا ہوگا میں نے سوچا بھی نہیں تھا میری عزت نفس مجروح ہو کے رہ گئی تھی میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھ پہ جھوٹا الزام کیوں لگایا تو کہنے لگا تم نے بھی تو مجھ سے بچے کے بارے میں جھوٹ بولا تھا تمہاری ہی کسی بات پر امی سے جگڑا کر رہا تھا وہ جس بات میں آگئی حیبت میں آگئی اور ان کا پاؤں فسل گیا اور دور سے دیکھنے والوں کو ایسا لگا جیسے میں نے ہی یہ سب کچھ کیا لیکن ہوا تو یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہے نا تم نے ہی میرے دل میں میری ماں کے لیے نفرت بھری تو پھر میں اکیلے یہ سزا کیوں بھگتوں کیونکہ دور سے کسی نے ویڈیو بنا لی تھی اور وہ ویڈیو میں ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا تم میری زندگی میں کیا آئی میرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا نہ صرف میری ماں اس دنیا سے چلی گئی بلکہ مجھے بہت بڑا نقصان بھی ہو گیا اور اب میں جیل میں کھڑا ہوں تو پھر تم کیوں گھر میں ایسی والے کمرے میں بیٹھو تم بھی تو ذرا میدان میں آؤ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور مجھے ٹی وی والے مولوی صاحب کی بات یاد آئی کہ آپ کا شوہر اگر آپ کی ساس کے لیے برا ہے تو کل کو آپ کے لیے بھی برا ہوگا پھر مجھے میری ساس کی بات یاد آئی کہ تم جس کو جانور بنا رہی ہو وہ جانور ایک دن تم پہ بھی حملہ کر دے گا اور ایسا ہی ہوا تھا میرے شوہر کی تو چھے مہینے بعد زمانت ہو گئی اس نے اپنی زمانت خود ہی کروالی لیکن پتہ نہیں شاید وہ مجھے اپنی زندگی میں واپس بلانا ہی نہیں چاہتا تھا میں نے جیل میں ڈھائی سال گزارے اور وہ ڈھائی سال میری زندگی کے سب سے برے سال تھے میں سہولتوں میں رہنے والی لڑکی جیل میں پڑی تھی اور صرف اتنا ہی نہیں جب مجھے جیل سے نکلوا لیا گیا جو کہ میرے شوہر نے ہی نکلوایا تھا تو اس نے اس کے بعد مجھے طلاق بھی دے دی اور آج کل میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا اس نے میرا حق مہر ادا کر دیا تھا وہ بھی گھر میں ہی خرچ ہو گیا اب میرے پاس صرف میری زندگی کی یہ کہانی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے کوئی سبق حاصل کر سکیں میں نے بہت برا کیا میں جانتی ہوں میں نے اپنی شوہر کو خود ہی جانور بنایا اور وہ جانور بن کے مجھ پہ حملہ آور ہو گیا اس نے سارا الزام مجھ پہ لگا دیا اور میں اپنی زندگی کے تین سال جیل میں ضائع کر کے آئی تھی میرے ساتھ کیا کیا ہوا یہ میں ہی جانتی ہوں ابھی بھی راتوں کو اٹھتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں برے برے خواب آتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے میں جیل میں ہوں آنکھیں کھولتی ہوں تو اپنی ماں کے سامنے ہوتی ہوں وہ تو پھر سے میری شادی کرنا چاہتی ہے کہتی ہوئے ابھی تو تو جوان ہے لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی میری تو ساری زندگی ہی برباد ہو گئی پیارے دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا شکریہ